اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاول کے بارے میں ٹیکٹیکلی سیکھنے کا ایک ایسا بہترین طریقہ بتائیں گے کہ جس میں آپ تصاویر کی مدد سے کتابوں کی مدد سے مختلف ویڈیوز کی مدد سے ہینڈاؤٹس کی مدد سے اور بنیادی اپنے سوالو جواب کی مدد سے چاول کی کام کو بہت آسانی کے ساتھ اور جلدی سیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے لیے بہترین موقع ہم لے کے آئے ہیں اس کو ہم نے رائس کورس کا نام دیا ہے اس رائس کورس میں کس طرح سے آپ چاول کی انڈرسٹینڈی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں چلیں ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں دوستو چاول کے کام کو مکمل پریکٹیکلی سیکھنے کے لیے تین بنیادی چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے پہلے نمبر پہ آپ کو چاول اور مونجی کی پہچان کا پتہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ جو اس کے مختلف پروسیسز ہوتے ہیں کیسے مونجی سے چاول تیار ہوتا ہے اور کیسے چاول کو پروسیس یونٹ پہ ریڈی ٹو کک منایا جاتا ہے اور کیس طرح سے مونجی سے آپ کام شروع کریں اور آپ ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں یہ سارے پروسیسز کا آپ کے لیے کلیر ہونا بہت ضروری ہے میڈیڈ فینڈز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیس طرح سے جو رائس کورس ہے رائس ٹریننگ ہے رائس لرننگ ہے وہ ویڈیو سے ہٹ کے آپ کے لیے کیس طرح سے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور کیس طرح سے اس پروسیس کی طرح آپ زیادہ جلدی اور زیادہ بہتر طور پر لرننگ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو رائس ٹریننگ ہے اس میں شکت کرنے کا اس میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی ہم ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے میں آپ کو یہاں پہ دو مثالوں کی مدد سے کلیر کرتا ہوں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گیرہ کیس اور پندرہ زیرونو چاول کے اندر فرق کرنا یہ بہت ہی جو ہے کرٹیکل کام ہے بہت ٹیکنیکل کام ہے لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سامنے آپ کو دو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیرہ اکیس کا جو دانہ ہے یہ ہیڈ کی سائٹ سے تھوڑا سا مڑا ہوا ہے یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سہیدر کو کرف کرتا ہے جبکہ پندرہ زیرونو نو کا دانہ ہیڈ کی سائٹ سے بلکل سٹریٹ رہتا ہے سب سے پہلے ہم اس ٹریننگ میں آپ کو ایک آئیس کے دانے کا بیسک سٹرکچر بتاتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا ہیڈ کون سا اور اس کی ٹیل کون سی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیل پہ جو گیرہ اکیس کا دانہ ہے وہ یو شیب بناتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں یو شیب یہ بنا رہا ہے جبکہ جو پندرہ زیرونو کا دانہ یہ وی شیب بناتا ہے یہ آپ کو کلیر لین تصاویر کی مدد سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ حقیقت میں بھی یہ کونسپٹ اسی طرح سے ہوتے ہیں اگر آپ اس کے دانوں کو دیکھیں گے تو جو گیرہ اکیس کے دانے ہیں وہ یہاں سے اس کا جو ہیڈ ہے وہ نیچے کی طرف کرو کرتا ہے جبکہ پندرہ زیرونو کا ہیڈ بلکل سٹریٹ رہتا ہے فرینڈز آج آپ کے جدید دور میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چاول کے کاروبار کو تصاویر کی مدد سے یا ویڈیوز کی مدد سے سیکھنا بہت مشکل ہے لیکن ہم لوگ چونکہ کافی عرصے سے اس چیز پر افرٹ کرتے ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ چاول کے کام کو ویڈیوز کی مدد سے سیکھا جا سکتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا کلر بھی براؤن ہے اور اس کے اوپر برین کی ایک لیئر بھی موجود ہے تو اس کو ہم اگر بتائیں کہ یہ براؤن چاول ہے جو براؤن چاول کی قسم ہے یہ وہ ہے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ براؤن چاول ہی ہے ابھی دوستو آپ کے سامنے جو سکرین پر آپ کو ایک سیمپل نظر آ رہی ہے یہ برین کے ساتھ چاول ہے یہ براؤن شاول ہے یہ آپ کلیji تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ براؤن چاول ہی ہے یہاں پہ آپ کو یہ کنسپٹ explosion ہوجاتا ہے کہ براؤن چاول کے اوپر برین کی ایک لیئر موجود ہوتی ہے اس لیے اس کو براؤن چاول کہتے ہیں اگر آپ منجی کے مختلف حصوں کی بات کریں تو یہ آپ کو کسار نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو یہ پردے بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈنڈی آپ کو نظر آ رہی ہے اور بھی مختلف پیڈی کے حصے نظر آ رہے ہیں تو میٹی ایڈ فرنس اگر آپ میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ گیرہ اکیس کی پیڈی اور پندرہ زیر نو کی پیڈی میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گیرہ اکیس کے پیڈی ہے اس میں پہلے نمبر پر تو کسار موجود ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے تو اکثر آپ کو کسار مختلف جگہوں پر لگے ہوئے نظر آئیں گے یہ کسار میں نے آپ کو پچھلی والی تصویر میں دکھایا کیا ہوتا ہے جبکہ پندرہ زیر نو پیڈی میں کسار موجود نہیں ہوتے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو گیرہ اکیس کے پیڈی ہے اس کا کلر ڈاک ہوتا ہے جبکہ جو پندرہ زیر نو کی پیڈی ہے اس کا کلر لائٹ ہوتا ہے جو گیرہ اکیس کی پیڈی ہے اس کے جو پردے ہیں وہ آپس میں جوڑے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ جو پندرہ زیر نو پیڈی کا اپل والا پردہ ہے اس میں تھوڑا سا باریک گیپ ہوتا ہے جبکہ اس کے پردے باریک ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اب یہ آپ کے کنسپٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کو جو گیرہ اکیس کی پیڈی ہے وہ آپ کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ بھی نسبتاً ڈاک ہے اس میں اکیسار بھی موجود ہیں یہ دیکھیں یہ اکیسار ہے یہ بھی اکیسار ہے یہ بھی اکیسار موجود ہے اس کے لائے جو اس کے پردے ہیں وہ بلکل سات جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پردے ہیں وہ بلکل سات جڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی ہم اگر پندرہ زیر نو پیڈی کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹا صاحب کو گیپ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ بھی اس کے جو پڑدے ہیں ان کے درمیان میں گیپ موجود ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی گیپ موجود ہے یہ بھی گیپ موجود ہے اس کا جو اوپر والا پڑدہ ہے نسبتاً یہ کمزور پڑدے ہوتے ہیں اور ساتھ جڑے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کی وجہ سے ان کے درمیان میں گیپس بنے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گیپ بھی بنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو پندرہ زیرہ نو ہے اس کا کلر نسبةً لائٹ ہوتا ہے اور اس میں کسار موجود نہیں ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دانے پر آپ کو کسار لگوا موجود نہیں ہوگا اس کے علاوہ میڈو ہے فرنس جو اس کے پردے ہیں وہ نسبتاً باریک ہوتے ہیں اس کے وجہ سے بعض دوہ اس کا اوپر والا پردہ گر بھی جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر اس کا پردہ گرا ہوا ہے یہاں پر بھی اس کا پردہ گرا ہے جو کہ پردے بلکل باریک ہوتے ہیں ان میں گیپ بھی ہوتا ہے یہ گیپ آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے تو یہ جو کلیر ڈیفرنس ہے جو کہ 11 15 زنو پیڈی کے درمیان آپ کو بتایا گیا اب ہم نے ایک ڈیفرنس آپ کو بتا دیا اب آپ کا اگر کوئی قیسچن ہے تو آپ وائس نوڈ کے تھو ہمیں وہ سینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو میرا اس پرٹیکلر جو ہے وہ ویڈیو میں قیسچن ہے اس پرٹیکلر ہینڈ اوٹ میں میرا یہ قیسچن ہے تو ہم آپ کے آپ کے قیسچن کی آنسر بھی کریں گے اس سے آپ کا جو لننگ کا پروسس ہے وہ مزید تیز ہو جاتا ہے اور آپ کی لننگ کی جو ڈریکشن ہے وہ بھی تیع ہو جاتی ہے میں نے ایس چیز کو لن کرنا ہے اور اس طرح سے میں بہتر طور پر اس کو لن کر سکتا ہوں میڈیڈ فیلوز چون کہ ہم کافی عرصے سے اس پر محنت کریں اس لیے ہم جس میں آپ مونجی کے چھڑائی کا طریقہ مونجی کے انیلسز کا طریقہ مونجی کو پروسس کرانے کا طریقہ کس طرح سے آپ اس کو بہتر طور پر سکھا سکتے ہیں مختلف مونجی ورائٹیز کی کس طرح سے آپ پہچان کر سکتے ہیں یہ سب اس رائز کورس کا حصہ ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاول ہے اس کے بھی مختلف سیلا کی تیاری سٹیم کی تیاری چاول کی پیکنگ چاول کی قیمت نکالنے کے مختلف لے کے جو مختلف کلکلیشنز ہوتی ہیں جب آپ پیڈی تو رائز کنورٹ کرتے ہیں یا رائز تو پروسس کنورٹ کرتے ہیں تو اب مختلف قسم کی کلکلیشنز کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ چاول کو کس طرح سے آپ نے انیلسز کرنا ہے کس طرح سے اس کی پکائی کرنی ہے اور مختلف چاول کی ورائٹیز کو کس طرح سے آپ نے ان کی پہچان کو سمجھنا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے گھر بیٹے سیکھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید آپ کو کوئی فارمولا ایسا یا کوئی آپ کو ایسی کوئی چیز دی جائے جسے آپ فوراں سیکھ جائیں گے بلکہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی لیکن آپ اپنے علاقے میں رہ کر اپنے انوائرمنٹ میں رہ کر اس کام کو سیکھ سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چاول اور موجی کی مختلف ورائٹیز کی پہچان آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو پیڈی ہے اس سے آپ نے چاول کس طرح سے شیلر پہ تیار کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو چاول ہے اس کو اپنے پروسس ایسے کرانا ہے جو پروسسنگ یونٹ سے جس کے بعد چاول دیڈی ٹوک ہو جاتا ہے وہ اپنے کس طرح سے عمل کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ کمپلیٹ سیکھ سکتے ہیں کہ پیڈی سے لے کر ایکسپورٹ تاکہ پروسس میں چاول کو کس کس طرح سے آپ کارامت بناتے ہیں اور کس طرح سے چاول کو استعمال کر کے آپ آسانی کے ساتھ اس سارے پروسس میں سے گزار سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بہت ساری کتابیں موجود ہیں بہت ساری پکچرز موجود ہیں بہت سارے ہینڈ اوٹس موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کی زیادہ مدد کرتے ہیں آپ کے کونسپٹس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم بات کریں کہ سنگل سٹیم اور ڈبل سٹیم میں کیا فرق ہے تو اگر میں وائس نوڈ پر ریکارڈ کر کے یہ بھیجوں کہ سنگل سٹیم اور ڈبل سٹیم میں صرف ٹائم کا فرق ہوتا ہے اس میں اگر کم ٹائم دیا جائے تو اس کو سنگل سٹیم کہتے ہیں اگر زیادہ ٹائم دیا جائے تو اس کو ڈبل سٹیم کہتے ہیں تو یقیناً آپ کو پتا چلے کہ واقعی میں جو فرق ہوتا ہے وہ ٹائم کا ہی اصل فرق ہوتا ہے ڈیسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ نے ڈیمیشن کیسے لینا ہے کیسے اب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس میں میں دو پوائنٹ آپ سے پہلے ذکر کروں گا ایک تو اس ٹریننگ کو کسی بھی گورنمنٹ کی ٹریننگ کے ساتھ کمپیر نہ کیا جائے کیونکہ وہاں پہ ایک پراپر انفرسٹرکچر موجود ہوتا ہے وہاں پہ انوائرمنٹ موجود ہوتا ہے تو وہ ٹریننگ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ صرف ایک ٹریکٹیکل ٹریننگ ہے جبکہ وہ ٹریننگ ایک بقاعدہ تھیوریٹیکل اور پوری جو ہے وہ سنکرونائز اور سسٹیمیٹک ٹریننگ ہوتی ہے یہ ٹریننگ ہم لوگوں نے نہ صرف اس میں آپ کو پہچان کے بارے میں پتا چلتا ہے بلکہ مختلف پروسیس کے بارے میں پتا چلتا ہے اور بلکل ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں ہم لوگوں نے ایک فی بھی رکھی ہوئی ہے جو کہ کینڈیڈیٹ کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ خودداری سے اپنے پوچھ سکے اور اس کو پتا ہو کہ اگر میں نے فی دی ہے تو میں نے پروپر طریقے سے اس کی لننگ بھی کرنی ہے اور ایسے کینڈیڈیٹس جو یہ صرف اٹھتے ساتھ ہی ان کا پتا چلا ہے کہ ہم نے یہ ٹریننگ کرنی ہے ان کے لیے ٹریننگ بلکل بھی نہیں ہے جب تک کہ آپ کا سالیڈ مائنڈ اس بارے میں نہ بناو کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور کام کو سیکھنا بھی ہے اور پیکٹیکل ایمپلیمنٹ بھی کرنا ہے آبال صاحب ہے جو کہ آپ کو فی کے بارے میں ڈیٹیلز کے بارے میں ھولی دیز کے بارے میں کورس کی ڈیو ریشن کے بارے میں اس طرح سے آپ کو لیکچر سنڈ کیے جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے ان سے آپ کو کورس آرنائن بھی مل جائے گی اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل کوئیない کوئی رائی سے ریلیٹڈ کوئیشن ہے یا پیڈی سے ریلیٹڈ کوئیشن ہے ہے فی سے ریلیٹڈ یا ڈیٹیل سے ریلیٹڈ جو کہ ایڈمن سائٹ کے ہوتے ہیں وہ عمران اقبال صاحب آپ کو اس چیز پر گائیڈ کریں گے دوستو اس ٹریننگ کے دورا ہم آپ کو مونجی کی مختلف اقسام کی پہچان اور ان کی تیاری کا طریقہ بتاتے ہیں کس طرح سے آپ مونجی کو شیلر پہ تیار کر سکتے ہیں کس طرح سے اسے چاول نہیں کروا سکتے ہیں مونجی کا موشے لیول کتنا ہونا چاہیے مونجی کو سٹور کرنے کے لیے اس کا موشے لیول کتنا ہونا چاہیے جب آپ مونجی کو ڈرائے کرتے ہیں تو اس کے وزن میں کتنی کمی آتی ہے اس کے علاوہ چاول کے مختلف اقسام اور مختلف پروسسس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ایکسپورٹ کے بارے میں کس طرح سے آپ نے چاول ایکسپورٹ کے لیے پروسسسنگ یونٹ پہ تیار کرنا ہے کس طرح سے اس کی پیکنگ کرنی ہے اور کیسے آپ نے کلائنٹ کو سٹسفائی کرنے اس بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں بات کریں کہ کس طرح سے ویڈیو سے یہ جو رائس کورس ہے یہ رائس ٹریننگ ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو اس میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ تو بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہے وہ ہمارے پاس پسنی ہے ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چونکہ یوٹیوب پہ ہمارے پاس رسٹکشن ہوتی ہے کہ ٹائم آپ نے جو ہے نا وہ اتنا دینا ہے جتنا یوٹیوب ریکومنڈ کرتا ہے تو اس کے لیے جو انفرمیشن اپلوڈ کی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی کہ جس میں ایک انسان آسانی کے ساتھ اور کمپلیٹ پروسسز کو سیکھ سکے اس میں جو سب سے بڑی آپ کے پاس سرنڈ ہوتی ہے وہ قیسچن آنسر کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس قیسچن آنسر سوالات کی سہولت ہوتی ہے کہ آپ اپنے سوالات کوئی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی آپ پڑھتے ہیں کوئی بھی آپ تصویر دیکھتے ہیں اس کے مطابق سوال جو آپ ویڈیو سنور کی مدد سے یا لکے میں سینڈ کر سکتے ہیں اس کا ہم لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں جس سے آپ کے جو کنسپٹ ہیں وہ مزید بہتر ہوتے ہیں دوسرا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پریکٹیکل لرننگ ہوتی ہے ٹوٹلی اس کے اندر جو ہے وہ چاول کی کوکنگ بھی کرنی پڑتی ہے اس میں چاول کے پروسسز کو بھی سمجھنا پڑتا ہے اور چاول کی پہچان کو سمجھنے کے بعد پریکٹیکلی بھی آپ چاول کی تصویر کھینچکیں ہمیں بیچھتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کلیریفائر کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ چاول ہے یہ آپ نے اس کی پہچان سکتے اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پہچان موجود ہے فینڈز کہاں آپ اس семبل کی بات کریں تو اس سمبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فرق کرنا ہے کہ یہ گیرائکس کی منجی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو کسار قلیر لی نظر آ رہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ گیرائکس کی منجی ہے اس کے علاوہ اس کی جو پردے ہیں وہ بھی بلکل ساتھ جڑے میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردے اس کے بلکل ساتھ جڑے میں ہیں یہ دیکھیں یہ پردے بلکل ساتھ جڑے میں ہیں بلکل بھی یہاں پہ گیاب موجود نہیں ہے تو اس سے ہمیں کلیرل ہی پتا چلتا ہے کہ یہ گیریکس کی ہی مونجی ہے یہ تو چونکہ صرف ایک تصویر ہے اس کی مدد سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب آپ پروپر ٹریننگ میں یا پروپر رائے سپورس میں آتے ہیں تو ہم بہت ساری آپ کو تصویر سینڈ کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ کو جو پہچان کرنا ہے وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے دوستو نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حال پر درود بھیجی اپنا کام مانداری لگن اور محنت کے ساتھ کریں اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں میڈیر فرینڈز اب اس ٹریننگ کی مدد سے چاول کی پہچان کے بارے میں مونجی کی پہچان کے بارے میں چاول اور مونجی کے مختلف پروسیس کے بارے میں ایون مونجی سے لے کر ایکسپورٹ تک کے کام کے بارے میں بڑے احسانی سے سیکھ سکتے ہیں اپنے کونسپٹس کو کلیئے کر سکتے ہیں ان سارے پروسیس کو کم سے کم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک ماہ کا ٹائم رکھا ہے کہ ایک ماہ میں آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کام کو سیکھ لیتے ہیں آپ اس کام کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ آپ کسی سے جا کے مارکٹ میں کام کرنے کے اور بات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں دوستو میں دوبارہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں پریکٹیکر لرننگ ہے اس کی سپیسیفک تھی بھی ہے اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم لوگ پروپر لیکچرز بیجیں گے جس کی کورس آور لائن بھی موجود ہے اگر آپ اس لرننگ اور اس ٹریننگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ سکرین پر آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں آپ ان پر کونٹیکٹ کر کے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں دوستو اپنا گردن ہوا کے لوگوں کے خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے اہمین آسیر ہوں